پہلی بات میں نے ہلکا سا حوانہ دیا تھا ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامل لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلدرہ تو ساہ آئے گا وہ بھی ہے پھر جو نفخ روح نفخ ساکھ ہوگا وہ بھی ہے لیکن قرآن مجلس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ساعہ ہے وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی زلدرہ آئے گا شریف ترین حالات آئیں گے فوری طور پر تمام انسان بڑھنے ہی جائے گی جو ہے اس کا نقشہ جو کھیچا گیا ہے اتقو ربکم اِنَّ زلدلَتَ السَّاعَةِ شَيُّ عَظِيم يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَظْهَرُ قُلُّ مُرْضِعَةٍ لَمَّا عَرْضَعَتْ اَتَضَعُ قُلُّ ذَاتِ حَمْلِ الْحَمْلَةَ وَتَلَ النَّاسَ سُكَارَةً وَمَا هُمْ بِسُكَارَةً وَنَا تِنَّ عَذَابًا رَحِ شَدِيم اے لوگوں ڈروں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کا زلدلہ بہت سخت شاہ ہے بہت بارش ہے اِنَّ زلدلَتَ السَّاعَةِ شَيُّ عَظِيم جب پہاڑ چل رہے ہوگے اور جو ہیں انسان جو ہیں گے جس طرح پروانے ہوتے ہیں پتنگے ہوتے ہیں ایسے اُڑ رہے ہوگے انسان اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ کے جو ہے ہر جو دودھ کنانے والی ہیں وہ اپنے بچے کو بھون جائے گی داہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مسئیبت حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شہ دنیا میں دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہوتا ہی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے بھون جائے جو لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں یعنی وہ بدحواش ہیں وہ بدحواش ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ وماہم میں سکا رہا ہے وہ مدھوش نہیں ہوگی وَلَاكِنَّ عَذَابُ اللَّهِ الشَّدِينَ تو یہ ہے زَلْدَلَةُ السَّاعَ اَسَّاعَ وہ ایک خاص وقت جو ہے ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں مَالْقَارِعَ 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 يَوْمَ يَقُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسُ وَتَقُونُ الْجِبَالُكُ الْعِهْلِ الْمَنْفُوسُ اب یہ چاہی یہ نفس حق عبد یہ وہ یہ السَّاعَ الْقَارِعَ السَّاعَ اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الْوَاقِعَ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ تو لَيْسَ لِوَقَعَتِ اِحَا تَعْزِمُ تو یہ خافظہ جو نرافظہ یہ سورہ واقعہ میں ہے اسی طریقے سے اور جو ہے الْحَاقَ مَالْحَاقَ وَمَا عَدْرَاكَ مَالْحَاقَ یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں السَّاعَ قیامت کے لئے نہیں قیامت میں بعد میں بتاؤں گا چنانچہ تین نفخیں ہیں جو قرآن سے ثابت نفخہ فسور اور اس نفخ کے فسور کا یہ عالم ہوگا يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُورِ فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ جس میں پھونکا جائے گا سور میں اور اس وصورتحالیہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہیں سخت پریشانی اور سخت پشمانی اور ایک طرح کے مرغوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے اِلَّا اُن کے جن کو اللہ چاہے اس کے کوئی بلائے کیا مقربین ہو گئے مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اس کی ساتھی یہ کہہ دیا گیا ہے لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھمرار کی کیفتہ رہی ہو جائے گی تو یہ ہے پہلا فضا دوسرا فضا کیا ہے فَعْضَاتِ سَعْق سَعْقِ کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جائے گا یہ دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا وَدُفِقَ فِي السَّمَابَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَاشَاءَاللَّهُ یہ ہے کہ اس کے بعد سب کے اوپر موت تاری ہو جائے گا یہ دوسرے سور پھوکے جانے کے بعد ہے پھر سُمَّنُ فِي خَفِي اُخْرَا پھر ایک مرتبہ اور سور پھوک باری جائے گی یہ تیس رنس ہو رہا ہے فَإِذَاهُمْ قِيَابٌ يَدْظُرُونَ تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوگے اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ قاما یقوم قیامتا کھڑا ہونا کیونکہ اس دن جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور پر جس کا درستہ کھیجا گیا اِذَا دُقَّتِ اِرْضُ دَقَّاً دَقَّاً وَجَا رَبُّكَمَ الْمَلَكُ سَفْفَن سَفْفَن تو یہ سب کے سب انسان بھی موجود ہوگے فرشتے سفے باندھے ہوئے ہوگے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرص کے ساتھ یا عبر عرصہ سمانیہ آٹھ فرشتے اس عرص کو اٹھائے ہوئے ہوگے جبکہ یہ آسمان پڑے گا اور اس روح عرضی پر اللہ تعالیٰ کا نظور ہوگا یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے خصہ زمین برسل زمین جو نیکیہ تم نے یہاں کمائی ہے یا جو بدیہ تم نے یہاں ہی جو ان کا اتقاب کیا کہ فیصلہ یہاں ہوا اس کے بعد واللہ عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علمیں نہیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ خامسہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذنوں کے اندر کوئی ایک کوئی تشکیق پیدا ہو جائے شبھات پیدا ہو جائے دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے اپس ارس کی اس قرآن ثابت ہے اسی زمین پر اترنا ہے وَجَا رَبُّكَ وَنْمَرَكُمْ صَفَّن صَفَّا یہ سب کے سب آئیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے مقابات اور جس کا نقصہ کتا نہیں آئے صورت الحقہ ہی کے اندر ہے اللہ کا عرص جو ہے آٹھ فرشتیں وہ اٹھائے ہوئے نیچے اٹھیں گے تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں اور یوم القیامہ یہی ہوگا لیکن وہ ہے یوم القیامہ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے ہم قیامت کہتا ہے